دیکھئے سطر کا تقاضی کہاں گل لیجئے لباس دمیز ہونا چاہیے باریک نہیں حضور نے فرمایا اللہ کی لانت ہو ان پر جو لباس پہن کے بھی دنگی ہوتی ہے باریک اتنا لباس ہے یا چست اتنا لباس ہے دھیلا ڈالا ہونا چاہیے دمیز ہونا چاہیے لباس کے اندر یہ دو حصے جو ہیں وہ لازم ہیں اور پھر سینے پر اب ظاہر بات ہے کرتا پیدا ہوا ہے دھیلا ڈالا ہے پھر بھی یہ سینے کے ابھار تو ظاہر ہو جائیں گے ان پر ایک اضافی اوڑنی سر پر سے لے کر اور اپنے اس گریبان کے اوپر بکل مارگ لینا تاکہ یہ جو نسوانی حسن کا دوسرا مظہر ہے پہلا چہرہ سب سے بڑا سب سے بڑا چہرہ اب جو لوگ کہتے ہیں چہرے کا پردر نہیں ہے تو خدا کے بندوں پھر پردے کی ضرورت کیا ہے نسوانی حسن اگر اس میں اٹریکشن ہے وہ کہاں ہوتا ہے سب سے بڑھ کر مظہر اول کون سا ہے نسوانی حسن کا چہرہ ہی تو ہے اب میں شرم کے ساتھ کہہ رہا ہوں لیکن یہ اپنی شائری کے کچھ الفاظ آپ کو سنا رہا ہوں یہ لبِ لالین کہاں ہوتے ہیں چہرے پر ہوتے ہیں یا کئی اور ہوتے ہیں یہ آریزِ بلگون یہ کہاں ہوتے ہیں چہرے پر ہوتے ہیں یا کمر میں لگے ہوتے ہیں یہ چاہِ زقن تھوڑی میں اگر کچھ کھڑا پڑا ہوا ہو چاہِ زقن یہ تعریفیں جو شائری میں ہوتی ہیں یہ کہاں ہوتا ہے یہ مجھگا کے تیر یہ کہاں ہوتے ہیں یہ نرگسی آنکھیں یہ کہاں ہوتی ہیں اور ستواں ناک یہ کہاں ہوتی ہیں چہرہ ہی تو ہے سب سے بڑی اٹریکشن تو چہرہ اسی کو نہ چھپایا تو پھر اور کیا چھپایا ہاں دوسری چیز چھاتی کے اُبھار بہت ریٹیکٹیب ہوتے ہیں انسان کے لئے اس کے لئے یہ ہے کرتا بھی دبیز کپڑے کا ہو کرتا جو ہے دھیلہ ڈھالا بھی ہو شلوار اور دبیز تر کپڑے کی ہو دھیلی ڈھالی ہو اور اوڑنی کا بکل جو ہے اپنے سینے پر مار لیا جائے اب اس کے بعد فرما اب یہاں یہ زیرت کا لفظ آ رہا ہے چہرے کے لئے اور چھنے ہی میں کچھ سنگھار بھی ہوتا ہے کوئی سرما لگایا ہوا ہے فرض کیجئے کسی اور طرح کا کوئی زیور پہنا ہوا ہے گلے میں پڑا ہے کانوں میں بندے ہیں وغیرہ وغیرہ یہ زینت چہرہ اور اس کے ساتھ کوئی بناو سنگھار کا معاملہ جس کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقیم کی ہے عورت کو گھر میں بند سمر کر دینا چاہیے شوہر کے لئے ایڈریکٹیو رہنا چاہیے خاص طور پر شوہر جب آنے والا ہے شام کو دفتر سے اس وطورت جو ہے بند سمر کر رہے ہیں اس لیے کہ اصل مقصد کیا ہے جتنی بھی انسان میں سیکشوال انرجی ہے وہ مرکوز رہے شوہر اور بیوی کے درمیان یہ فلسفہ ہے ادھر ادھر نگاہ جائے نہ جتنا یہ بانڈ آف لف ان سپاؤسز کے درمیان مضبوط ہوگا اتنا ہی خاندان کا ادارہ مضبوط صحت مند اور اگلی اولاد کی تربیت کے لئے محصبت نہ ہو اب ان کے لئے کہا گیا کہ چہرے کی زینت تو چہرے کے اوپر اگر کوئی بناو سگھار ہے زیور ہے تو اس کی زیرت نہ ظاہر کریں مگر اب یہ یہاں تفصیلی آئی ہے جو محرم ہے ان کی تفصیل اور میں بیان کر چکا ہوں محرم وہی ہے صرف جن سے کبھی کسی حال میں شادی نہیں ہو سکتی بھائی سے کسی حال میں شادی نہیں ہو سکتی باپ سے دادا سے چچا سے کسی حال میں شادی نہیں ہو سکتی مامو سے کسی حال میں شادی نہیں ہو سکتی ہاں چچا کے بیٹے سے ہو سکتی ہے وہ نام عرم ہے مامو اور خالہ کے بیٹے سے ہو سکتی ہے وہ نام عرم ہے تو فرمایا کن کے سامنے تاہر کر سکتی ہے اِلَّا لِبْعُولَتِ حِنَّا سب سے بڑھ کرتے شوہر او آبائِ حِنَّا اور یہ آپ نے باپ اچھا باپوں میں نوٹ کی دیئے باپ حقیقی ہو اخیافی ہو اللاتی ہو یا رزائی ہو یہ چاروں قسم کے باپ اس میں شابر دیں جس عورت نے دودھ پلایا تھا اس کا شوہر بھی باپ بن گیا او آبائِ بَعُولَتِ حِنَّا اپنے شوہروں کے باپ یا ابنائِ حِنَّا ان کے اپنے بیٹے بیٹوں میں بھی آئیں گے چاروں اللاتی اخیافی اینی اور رزائی او آبنائِ بَعُولَتِ حِنَّا اور اپنے شوہروں کے بیٹے ہو سکتا ہے شوہروں کی اور بیویاں بھی ہو تو ان کے بیٹے بھی جو ستہلے بیٹے ہیں وہ بھی محرم ان سے کسی شکل میں کبھی شادی نہیں ہو سکتا ہے او اخوانِ حِنَّا یا ان کے بھائی او آبنائِ حِنَّا یا اپنے بیٹے او آبنائِ بَعُولَتِ حِنَّا یا اپنے شوہروں کے بیٹے او اخوانِ حِنَّا یا اپنے بھائی او بنی اخوانِ حِنَّا یا اپنے بھائیوں کے بیٹے او بنی اخواتِ حِنَّا اپنا بھتیجہ اپنا بھتیجہ شوہر کا بھتیجہ نہیں اپنا بھتیجہ محرم ہے اپنا بھانجہ محرم ہے شوہر کا بھانجہ محرم نہیں ہے او نسائِ حِنَّا یا ان کی عورتیں اپنی عورتیں جان پہچان کی عورتیں ہر عورت بھی محرم نہیں ہے نوٹ کر لیجئے نسائے ہنہ عورتیں بڑی بڑی قطع مائے ہوتی ہیں وہ کیا کیا فتنیں اٹھاتی ہیں آتی ہیں گھروں کے اندر کیا ذریعہ بنتی ہیں پھر پیغام رسانی کا اور خرابی پیدا کرتی ہیں اور اس میں کمال ہے جو مجھے واقعہ سنایا پروفیسر یوسف سلیم چشتی مرہوم نے سر سید احمد خان کے بارے میں اب وہ زمانہ یاد کی ہے سر سید کا ابھی انگریزی حکومت باقاعدہ جو ہے وہ ملکہ وکٹوریا کی شروع ہوئی ہے نروب کتنا انگریز کا اور لیفٹننٹ گورنر جو ہے یوپی کا وہ کہتا ہے سر سید احمد خان سے کہ ہماری خوات میری بیگم آپ کے اہلیہ سے آپ کے گھر والیوں سے ملنا چاہتی ہے سر سید نے جواب دیا ہماری عورتوں کا اجنبی عورتوں سے بھی پردہ ہے ہماری عورتیں آپ کے بیگم سے نہیں مل سکتے میرا سر جھکتا ہے او ما ملکت ایمانہن یا جو ان کے دہنے ہاتھوں کی ملکیت ہو باندیاں غلام اس میں میں ارز کر چکا ہوں کہ اس میں کافی اختلافات ہیں یہ بھی ہے کہ اس سے مراد صرف بانیاں ہیں غلام مرد نہیں یہ بھی ہے کہ مرد بھی ہیں اور یہ بھی ہے کہ مرد جب تک کہ وہ بالیوں بانے ہیں لیکن میں اس بحث میں ہی آنی جانا چاہتا ہے یہ پھر فقہ کی بحث ہو جائے گی ابھی تابعینا غیر انہیں لرمہ کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کوئی کسی کے گھر میں کوئی اندھا آدمی رہ رہا ہے یا کوئی اور کسی وجہ سے کوئی مریض ہے اسے آپ نے پناہ دے رکھی ہے انہیں عورتوں سے کوئی سروکار نہیں ہوتا ابھی تفلی لذین لم يذرور عورا کے نساء یا وہ بچے کے جن پر ابھی عورتوں کے پوشیدہ حالات واضح ہی نہیں ہے پتہ ہی نہیں ہے انہیں ابھی انہیں جنس کا کوئی احساس ہی نہیں ہے یہ ہے فہرس کے جو دی گئی ہے کہ جن کے سامنے عورت کھلے چہرے کے ساتھ اور اپنی جو اضافی زینت بھی ہو کوئی زیور وغیرہ یا کوئی بھی سرما وغیرہ ڈالا ہوا ہے یا کوئی سرخی کوئی لگائی ہے معمودی سے تو اس کے ساتھ آ سکتی ہے اور یہ وہ رشتے ہیں جن سے کسی حالت میں بھی نکا نہیں ہو سکتا لہذا وہ ذہر ادھر جاتا ہی نہیں ہے نوربل آدمی کا ذہر ادھر جائے گا ہی نہیں ہم رہ رہے ہیں کہ ابنوربل فضا کے اندر جس کو میں نے کہا انسیسٹ بڑھتا جا رہا ہے اس کی مثالیں ہمارے معاشرے کے اندر اب بڑھتی چلی جا رہی ہیں اور چلتے ہوئے اپنے پاؤں زور سے نہ ماریں کہ ان کی زینت ظاہر ہو جائے اگر کوئی پازے پہنی ہوئی ہے کوئی جنجنوں وغیرہ ہیں تو اب اگر پاؤں مار کر چلے گی تو خامخواہ ذہن جائے گا بیٹھے وہ کا کہ کوئی خاتون جا رہی ہے پلتیں گے دیکھیں گے نگاہ دیکھیں یہاں تک اس کے علاوہ یہ بھی ہے تعطر کے بارے میں فرمایا ہے کہ اگر اتر لگا کر کوئی عورت گھر سے نکلی ہے جس ابو دعوت کی نواعاتیں وہ دور نے فرمایا جب کوئی عورت اتر لگا کر خوشبو لگا کر نکلتی ہے کہ لوگ اس کی خوشبو سونگیں یا اس کو اُس پر متلع ہو جائیں تو ایسی ہے ایسی ہے بہت سخت الفاظ حضور نے استعمال کیے کہ جس کو راوی نے نکل نہیں کیا ہی الحلقات تحفظنی بآیات من القرآن ہی الحلقات تملؤنی بحب المصطفى العذنان ہی الحلقات تحفظنی بحب المصطفى العذنان ما یا حلقات تحفظنی بحب المصطفى العذنان